برطن دھولتے ہیں اتنے برطن دھولتے ہیں شادی کے بعد ہماری لائف کا مقصد ہی ایسی ہوتا ہے جیسے برطن دو نہیں ہوتا ہے اس کے لئے میں نے لیمن میکس دس لے لیا ہے یہ دیکھیں کمال ہی کر دیا میں نے آج کے بعد اب ہم آجاتے ہیں اپنی گروسری کے طرف تو یہاں پہ میں نے تقریباً تین پیکش جو ہے نا وہ میں نے یہ جو یو سوئیاں ہوتی ہیں اس کے لئے ساتھ میں نے لیا ہے جی یہ والا نیشنل کا اچار یہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے نیشنل کا اچار ہے اس کا ٹیسٹ سب سے زیادہ مزگا ہوتا ہے ساتھ کچھ میرے گھر میں یہ ساشیز یوز ہوتے ہیں مطلب شیمپو پہلے یوز کرتے تھے لیکن اس میں یہ لگا کہ وہ اس کا وہ صحیح نہیں ہوتا مٹیریل وغیرہ اس کا صحیح نہیں ہوتا اس میں تھوڑا سا ان لوگوں نے ایڈ کیا ہوتا ہے مطلب وہ تھوڑا نا وہ تو اس لئے بس اس کو اب ہم لوگوں نے یوز کرنا شروع کر دیا یہ بالوں پہ سیٹ بیٹھ لیا ہے اور یہ بچوں کے لئے بھی نا ایزی ہے اچھا ہے اسلام علیکم ایری وان ویلکم بیکن میں چینل آج میں آپ کو دکھانے والی ہوں کہ میں نے گروسری میں کون کونسی چیزیں لی ہیں اب یہاں پہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں اجوائن میں نے لی تھی یہ نا اجوائن جو فرائی چیزوں میں بہت زیادہ یوز ہوتی اور مزے کی بھی لگتی ہے خوشبو بڑے اچھی آتی ہے اس کے ساتھ کلونجی یہ تو کلونجی جو ہے نا یہ اگر نا ویسے بھی اس کا پاودر فوم میں اس کو بنا کر کھائیں نا تو یہ سنت ہے بہت ہی مزے گئے نا اس کے ساتھ کھانے بنتے ہیں چکن بنا لیں آپ شوربے والا یا جو بھی چیز بناتے ہیں اس میں تھوڑی سے ایڈ کر لیں تو کیا ہی مزا آئے گا آپ کے کھانوں میں اور یہاں پہ تقریباً ایک کلو کے قریب میں نے مصر لیے ہیں ون کیجی کے قریب ہی نا میں نے بیسن لے لیا ہے رمضان شنیف کے لیے مصر شاید میں نے آدھا کلو لیے ہیں وہ یہ تھا کہ گروسٹری جو ہے نا وہ میں نے کل کی تھی اور آج میں اس کا آپ کو ساری جو ہے وہ ریویو دے رہی ہوں بتا رہی ہوں آپ کو اور تقریباً ون کیجی کے قریب میں نے چنہ دال لے لیے اور کچھ گلا بھی میرا اتنا خراب ہے وہ آپ کو میری آواز سے لگ رہا ہوگا بہت مشکل سے وائس آور کریوں میرے سے ہونی رہا بولنی جا رہا بھی صحیح سے نا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ہیں یہ وائٹ چنے یہ لیے ہیں اس کے ساتھ چنہ چارٹ بہت مزدیکی بنتی ہے اگر آپ وائٹ چنے بنانے چاہیں تو وہ بھی بنا لیں یا پھر چنہ چارٹ رہے وہ تو ہوتی بہت سپیشل رمضان شریف میں زیادہ وہ ہی کھائی جاتی ہے اور پسند کی جاتی ہے اور یہ لیمن میکس میں نے تقریباً یہ دس لے لیے ہیں اچھا لیمن میکس یہ اس لیے میں نے زیادہ لیے ہیں کیونکہ بار بار نہ مجھے منگوانے نہ پڑے جانا نہ پڑے اور کبھی یہ ہوتا ہے گھر پہ کوئی موجود نہیں ہوتا تو پھر بہت ٹینشن بن جاتی ہے اگر ٹیز گھر پہ موجود نہ ہو تو اس وجہ سے میں نے یہ ذرا زیادہ جو ہے نا وہ لے لی اور ساتھ ساتھ یہ میڈی کیم لے لی ہے یہ ایان کی میڈی کیم فینش ہو گئی تھی اور مومنہ کی ابھی ہے تھی تو میں نے ایان کے لیے لی ہے میڈی کیم اور یہ بہت اچھی ہے نا اگر آپ کے ٹیز میں پین بھی ہو رہا ہو اللہ نہ کرے کبھی ہو لیکن سم ٹائم ایسے ہو جاتا ہے تو آپ نا میڈی کیم کریں تو اس سے کافی فرق پڑے گا آپ کو اور ساتھ ساتھ میں یعنی یہ کنور کیوب لے لی ہیں وہ بچے جو کہ دالیں کھانا پسند نہیں کرتے یا پھر دالیں ان کو بلکل بھی اچھی نہیں لگتی نا تو آپ اس میں یہ جو اس کیا ایک کیوب لے کے کنور کیوب کا ایک کیوب آپ نے لینا ہے اس کا چوتھا اس آپ نے بہت تھوڑی سی مقدار آپ نے اس کی نا دال میں ایڈ کر کے اس کو بنائیں گے تو انشاءاللہ آپ کے بچے بھی دالیں کھانا شروع ہو جائیں گے وہ بھی دالوں کو پسند کریں گے ساتھ ساتھ میں نے لے لیا پاستہ کیونکہ میرے بچوں کو پاستہ بہت پسند ہے فیلحال میں نے تھوڑی سی چیزیں لیئے ہیں رمضان شریف کی ابھی مزید گروسری ابھی کرنے والی ہے مزید چیزیں ابھی جو ہےنا وہ آنے والی ہیں اور انشاءاللہ وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر ضرور کروں گی غیر کام ایبیرون سے بھی دیا آج میں ہم لوگ یہاں سے سٹارٹ لے گیا ہے کیونکہ میں شیئر ضرور کر رہی تھی آج ہم لوگ ساتھ شاتھ باتیں کریں جائیں گے ساتھ میں اپنے کام نپتائی جاؤں گی اور ساتھ شاتھ ہمارا ویلوگ بھی بن جائے گا ٹھیک ہے آج ہم فرینڈز کے ساتھ گپ شپ بھی کریں گے اچھا ہمارے پاس جتنی بھی سپیس ہونا دھر میں مطلب مائے رہنے کے لیے جتنی بھی جگہ ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو صاف ستھرہ رکھیں جیسے بھی ہے نا اس کو صاف ستھرہ رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے کیونکہ صفائی نصف ایمان ہے جیسے ہی آپ کی طبیعت ٹھیک ہو آپ ٹھیک ٹھاک ہوں الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے بعد نا سب سے پہلا کام یہ کریں اور سانسا دیئے کہ جیسے کہ رمضان شریف بھی رمضان شریف کا بابرکت مہینہ بھی آ رہا ہے تو کوشش کریں کہ بشک ایک دم سے آپ سے کچھ بھی نہیں ہو رہا لیکن تھوڑا تھوڑا کر کے آپ اس چیز کو کلیر کر لیں اپنے جہاں پہ آپ رہتے ہیں وہاں کے ہر چیز کو آپ صاف ستھرہ کر لیں ٹھیک ہے جی اور اس کے ساتھ رمضان شریف میں اتنی زیادہ عبادت کریں کہ نیکسٹ جو رمضان شریف آئے گا اس کے بعد اگلے جو سال میں آئے گا اس کا آپ انتظار کریں آپ کو انتظار رہے کہ نیکسٹ رمضان شریف آئے گا کہ میں نے اس سے بھی بڑھ کے انشاءاللہ عبادت کرنی ہے اتنی زیادہ کوشش کریں گے اس سال سب مل کے عبادت بھی کریں ساتھ ساتھ مزے مزے کے کھانے بھی بنائیں اور آپ کے لئے فرائے چیزیں بھی بنائیں جیسا کہ یوٹیوبرز جو ہم لوگ یوٹیوبرز ہیں ہماری لائف کا مقصد تو یہی ہوتا ہے کہ آپ فرینڈز کو انٹرٹین کریں آپ کے لئے وہ سب کچھ لے کے آئیں جو کہ آپ کو پسند ہیں اور ایسے ایسے ڈشیز لے کے آئیں ساتھ ساتھ ایسے ایسے ویلوگز بنائیں جو کہ آپ کے بھی کام آئیں اور ساتھ ساتھ ہمارے بھی کام آئیں تو اگر آپ کو چینل اچھا لگے چینل پہ آپ نیو ہیں آپ لیجئے اس کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر سب سے پہلے جب آپ چینل پہ آتے ہیں آپ سبسکرائب کر لیا کریں کیونکہ کوئی بھی چینل ہے وہاں سے اگر آپ کو کچھ بھی سیکھنے کے لئے تھوڑا بہت بھی ملتا ہے تو آپ اس کو فوراں جوائن کر لیں تو ہم اپنی بات کو دوبارہ سے سٹارٹ کرتے ہیں میرے پاس سپیس بہت ہی کام ہے جیسا کہ میں آپ کو اپنے اکثر بھی لوگز میں آپ کو بتا رہی ہوتی ہوں کہ میرے پاس ایک ہی روم ہے جہاں پہ میں سارا کچھ جوائنہ منج کرنا ہوتا ہے تو یہ کہ میرے سے اتنا زیادہ اس کو واش نہیں کیا جاتا کیونکہ اس میں اتنی سپیس نہیں ہے سپیس ہونا جہاں پہ تو آپ اس کو ایزیلی واش کر لیتے ہیں اس لئے سارا جوائنہ کر لیتے ہیں تو بہت ساری چیزیں یہاں پہ پڑی ہوتی ہیں ابھی تو آپ کو سارا کلیئر نظر آ رہا ہوگا یہ دیکھیں کیونکہ اس کو میں نے کلیئر کیا ہے اس لئے آپ کو سارا ایسے نظر آ رہا ہے لیکن یہ ایسے نہیں ہیں یہاں پہ بہت ساری چیزیں پڑی ہوتی ہیں اور ان کو پھر سیٹ کرنا پڑتا ہے اور اس کے بعد پھر میں اپنے روم کو واش کرتی ہوں اور یہ ہی واش کرنے والا کام یہ میں کبھی کبھار ہی کرتی ہوں کیونکہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے فور بیبیز کے ساتھ اتنے سارے کاموں کو ایک ساتھ مینج کرنا تھوڑا سا میرے لئے مشکل ہو جاتا ہے اور کبھی کبھار تو جب اگر کبھی طبیعت خراب ہونا تو پھر تو سمجھیں کہ وہ جو پاسا ہے وہ پلٹی جاتا ہے مطلب وہ کاموں کا دیل لگ جاتا ہے اور وہ اتنے سارے ہو جاتے ہیں کیونکہ اکیلہ بندہ ہوتا ہے میرے ساتھ فیلحال میری ہیلپرز نہیں ہیں اور سارے کام میں نے خود ہی مینج کرنے ہوتے ہیں بچوں کو دیکھنا ہے میں نے کچن کو دیکھنا ہے میں نے ویلوگز بنانے ہیں آپ فرینڈز کے لئے ساتھ ساتھ میں نے اپنے سارے کام کرنے ہوتے ہیں بس صرف کام وہ مجھے کبھی کبھی لگنے لگ جاتا ہے کہ وہ صرف نہ جیسے وہ انہوں نے میرے لئے ہی بولا تھا تو کبھی کبھی ایسے بھی فیل ہونے لگ جاتا ہے جیسا کہ شادی کو ہماری ہو گئے ماشاءاللہ 6 سال ہو گئے تو بہت ساری جگہیں ایسی ہیں جو اس طرح سے خراب ہو رہے ہیں دیواریں ہماری وہاں سے پینٹ وغیرہ اتر چکا ہے اچھا خاصہ اتر چکا ہے اور باقی اس کو ریڈی کروانے والا ہے فیل ہال تو بس آپ فرینڈز کا ساتھ رہے گا آپ کی دعائیں ہمارے ساتھ رہیں گی نا تو انشاءاللہ انشاءاللہ یہ سارے کام بھی ہو جائیں گے اور میں آپ فرینڈز کے لیے بہت ہی پیارے پیارے بیلوگز لے کے آتی رہوں گی پاکستان میں ہوتا ہے یہ موسیل لڑکیوں کا یہ خواب ہوتا ہے کہ جب ہماری شادی ہوگی نا تو ہمیں تمام فیسلیٹیز مل جائیں گی مطلب ہم ہر چیز کو منیج کر لیں گے سارا کچھ ہو جائے گا گھر میں ہو سکتا ہے کہ کچھ چیزیں آپ کو نہیں مل رہے ہوتی تو چلیں سسرار میں جا کے وہ سارا سارے آپ کی خواب پورے ہو جاتے ہیں ہو جائیں گے مطلب یہ سوچ ہوتی ہے ہر پاکستانی لڑکی کی تو جب شادی ہوتی ہے نا وہ جو پچھلے خواب ہوتے ہیں نا وہ جو پچھلے آپ کی مطلب آپ کو اسائشیں ملی ہوتی ہیں نا تو شادی کے بعد موسیل ہی ہوتا ہے کہ پچھلی اسائشیں بھی آپ سے چھین لی جاتی ہیں رکھیں ایسا نا سوچیں کہ جیسے موویز میں ہوتا ہے نا کہ وہ سلمان خان آیا ہے اور اس نے آ کے تو پاسا پلٹ دیا ہیرون کا سارا وہ گھر بار اس کا جو ارنج کر دیا یا کوئی بھی ہیرو آیا ہے تو اس نے ایسے کیے ایسے نہیں ہیں لائف میں ایسا نہیں ہے سلمان خان کی میں نے اس لئے ایکزمپل دی کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں نا جو میرا بھی لوگ دیکھنے ہیں وہ نا سلمان خان کو جانتے ہوں گے تو اس لئے میں نے آج سلمان خان کی بات کی ہے مجھے بھی ایک زمانہ تھا ایک ٹائم تھا جب مجھے بھی یہ ہیرو پسند تھا اب مجھے اتنا مطلب پسند نہیں ہے تو یہ ریالیٹی ہے ہر انسان کی لائف کی تو پلیز اپنے اپنی سوچوں کو ذرا کنٹرول کریں اتنا زیادہ مت سوچیں کہ ہماری شادی ہوگی تو ہم یہ کریں گے ہماری شادی ہوگی تو وہ پلیز آپ جو کر رہے ہیں نا تو شادی کے بعد اب یہ سب بھی نہیں کرتے اس لئے اب اسے اپنی لائف کو انچوائے کر لیں اور یہ انمیریڈ کپلز کے لئے انمیریڈ لوگوں کے لئے میرا جو ہے نا یہ ایک چھوٹا سا میسج تھا